اسلام علیکم موبین الیکٹرکس وارکس میں خوش امدید ہے آپ کو ویلکم ہے ویسے تو میری کافی ویڈیو آپ نے دیکھ چکے ہیں اور میرے چینل کو آپ سبسکرائب کرنے سب سے بہلے تاکہ آپ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آری بلیڈ کمیں یوز ہوتا ہے اور کس لیے یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ الیکٹرکس میں ہر جگہ یوز ہوتا ہے ہاں آپ چھت پہ کم کر رہے ہیں یا نیچے وائرنگ میں کم کر رہے ہیں یا جڑی لگا رہے ہیں پائپ کٹ رہے ہیں کچھ بھی کٹ رہے ہیں تو یہ ضرورت آپ کو لازمی پڑتا ہے ابھی اس کو آپ اگر اس طرح یوز کریں گے نا ہاتھ سے تو یہ آپ کو ہاتھ پہ لگ بھی سکتا ہے زخم بھی ہو سکتا ہے یا ٹوٹ سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس کے لیے میں نے ایک جو نب آسانی سے ایک علا بنائے تو وہ میں یوز کرتا ہوں خود بھی اور آپ لوگوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ ایسے ہی یوز کیا کریں بڑا سیف لی رہتا ہے بندہ یہ ایک پائپ کا ٹوٹا لیں آپ ٹھیک ہے ایک سیٹ کی اس کو نا اس طرح پریس کر دیں پریس کرنے کے بعد آپ اس کو یہ ایک سیٹ جو ہے نا اس کی یہ بیک والی یا فرنٹ والی کوئی بھی تو آپ یہ اس کے اندر لگا دیں گے میں آپ کو لگا کے ابھی دکھاتا ہوں تو یہ آپ چیک کر لیں کہ میں نے اس کے اندر یہ لگا دی ہے ٹھیک ہے اگر یہ یہاں سے ڈیلا بھی رہتا ہے تو آپ تھوڑا سا لکڑی کا کوئی پیس لے گے یہاں پہ اور ایک یہاں پہ آپ لگا دیں تو یہ ہارلی ہوگا وہ سخت ہو جائے گا مطلب یہ اس کو نکلنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی تاکہ یہ باہر نہ نکل سکے اور نہ کوئی زخمی کر سکے اب اس پہ لگا کے آپ ایزیلی پیپ بھی کار سکتے ہیں کچھ بھی کار سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں میں نے بنا لیا ہے آپ کو دکھا دیا ہے آپ ایسے کیا کریں اور الیکٹریشن لوکس یہی طریقہ استعمال کر لیں صرف حالی بھی استعمال ہو جاتا ہے لیکن اس کا فیدہ نہیں ہے کیونکہ وہ ہاتھ پہ بھی لگ سکتا ہے آپ کے کیونکہ وہ بڑا ہوتا ہے بلیڈ تو آگے سے لنک بھی شروع کر دیتا ہے تو اس سے اچھا ہے کہ آپ اس کے دو پیس کریں بلیڈ کے اس کے بعد آپ اس کو پائپ میں لگائیں اور پھر اس کو کام کریں آپ اور آپ کا کام بھی جلدی ہو جائے گا تینک یو اور میرا سب چینل سبسکرائب کر دیں سب سے پہلے تاکہ آپ کو ہر آنے والی میری ویڈیو آسانی سے مل سکے